بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بس یہ آپ دیکھ رہے ہیں نور فاطمہ سٹی فیز ون اور یہ اس کا مین انٹرز گیٹ ہے اور یہ اس کی بانڈیوال بنی ہوئی ہے اور ایک زبردست فرنڈ ہے اس کا انشاءاللہ انکریب یہاں بھی کمرشل ایکٹیوٹی آپ دیکھیں گے اور یہ مین انٹرز گیٹ سے میں اندر داخل ہو رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز میں آپ کو دکھا رہا ہوں نور فاطمہ سٹی فیز ون اور اس کی ڈیویلپمنٹ اور جو بعد آپ سے کہی جا رہی ہے اس کو وزٹ کے ذریعے سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے سوسائیٹی میں ترقیاتی کام کے سکتے ہیں سے جاری ہے اور ماشاءاللہ یہاں فیملی جس طرح رہ رہی ہیں فوری قبضہ اور فوری ریائش کے بھی معاملات ہیں تعمیرات زبر صریقے سے جاری ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے پلوٹ بھی ساڈگس کے اسی گس کے یہاں پر آپ کی رینج کے مطابق بھی پلوٹ ہیں اور پیمیٹ شیڈول بھی آسان ہے کہ انشاءاللہ تین چار مہینے کے اندر آپ اپنی آدائیگی کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ سوسائیٹی کے لیے جو لوگ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں اور یہ ساری ڈیولیپمنٹ آپ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں ایک زبردست ریولیپمنٹ ہوئی گئی ہے سوسائیٹی کی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ فیملیز رہ رہی ہیں بلاکس وغیرہ بھی رکھے ہیں مسجد ڈیمارگیشن کر کے لوگوں اپنی تعمیرات کا آغاز انشاءاللہ دو چار دنوں میں کریں گے اور سیوریج اور وارٹر کے آوالے سے بھی لائنیں آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ بیلڈر ہنٹیٹ پرسنٹ یہاں پر مطارق ہوا ہوا ہے کہ بس کسی بھی طریقے سے کسی بھی قیمت پر آپ کو یہاں پر ریائش کروا ہے اور ساری سہولیات آپ کو فرام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زبردست بیلڈر ہے اور اس کا یہ زبردست پروجیکٹ ہے اور جب آنے والے وقت کے حساب سے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نور فاطمہ سٹی فیس ٹو اس کی ڈیولیپنٹ یہ سمجھیں کہ نائنٹی پرسنٹ کمپیٹ کر چکا ہے بیلڈر انقریب اس کے روڑوں وغیرہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ڈل جائیں گے اب یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ساری فیملی اور لیڈیاں رہے رہی ہیں بچے وغیرہ کرکٹ کھیل رہے ہیں بارش کا پانی بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آج یہ دیکھیں کہ چھے تاریخ ہے اور یہ بارش کے خوبصورت مناظر جس طریقے سے جگہ جگہ پانی بھی ہے اور یہ آپ موڈل سائیکل بھی دیکھ رہے ہیں یہ فیملی ہیں ہم آشاءاللہ رہے رہی ہیں اور یہ بچے دیکھیں اس جگہ پر سائیکل وغیرہ بھی چلا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھیں آپ کو ویڈیو کے ذریعے دکھائی جا رہی ہے اور ویڈیو صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جو میرے دوست وزٹ نہیں کر سکتے تو وہ ویڈیو اچھی طریقے سے دیکھ لیں اور ان کو اگر مزید ویڈیو اگر آپ چاہیے ہو تو وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ویکلی وائز جو ویڈیو ڈالتے ہیں ہم لوگ ہر ہفتے بنا کے کہ نئی ڈیبلیپمنٹ کیا ہو رہی ہے اور کس طریقے سے سوسائیٹی میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے لوگ اپنے گھروں گھرہ بنا رہے ہیں کوئی بھی پرگرام ہو سوسائیٹی کے حوالے سے تو وہ ساری چیزیں ہم ویڈیو کے ذریعے سے شیئر کرتے ہیں اور آپ کو نوٹیفکیشن مل جاتا ہے اگر آپ چینل سبسکرائب کریں گے تو اب ایک مزیدار چیز آپ کو دکھاتا ہوں کہ سوسائیٹی میں بیڈلر نے لگوک یہ کوئی ہزار اگرس کی جگہ زبا خانہ بنایا ہے کہ قربانی کے حوالے سے آپ اپنے جانور وغیرہ یہاں لاکے بان سکتے ہیں اور یہ پوری جھگہ جو آپ دیکھیں صرف جانوروں کے لئے بنائے گئی ہے کہ آپ اپنے سوسائیٹی میں اس جگہ پہ جانور لاکے بان دیں اور اسی جگہ پہ قربانی کریں یہ وہ جھگہ بنائی ہے بیڈلر نے اس کو کہنا میں جانوروں کے لئے کہ یہاں آپ اپنے جانور لاکے بان کے قربانی کر سکتے ہیں اور پوری سوسائیٹی میں بدبو گنبالا یا دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں خرابی کا باعث جو بنتی ہے سوسائیٹی میں تو وہ نہ ہو تو یہ بیڈلر نے آپ کے لئے زبردہ سولہ دیئے سوسائیٹی نور فاطبہ سٹی میں اور اطراف پہ آپ دیکھیں کہ یہ اس کا بیک سائیڈ ہے یہ لیازگوڑ سے آنے والا ہے اور یہ انسار سوسائیٹی ہے اور دوسری سوسائیٹی ہے وہ سارے مکانات وغیرہ دیکھیں ماشاءاللہ بیک سائیڈ کی پہ آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں بارنٹری کی بیک سائیڈ پہ یہ سارے مکانات وغیرہ اس میں بنے ہوئے ہیں اور اس ساری ساری بیک سائیڈ پہ اس کی تعمیرات کو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو میں اپنے تمام دوستوں سے مخاطب ہوں کہ نور فاطمہ سٹی فیز ون کا بھی وزٹ کریں اور نور فاطمہ سٹی فیز ون کا بھی وزٹ کریں اور اپنے بہتن کل کے لئے اور کم سے کم آمونٹ کے اندر آپ کو یہاں ساڑ گس کا اسی گس کا پلوڈ دیا جا رہا ہے اگر آپ کی زیادہ گنجائش ہے رینج زیادہ ہے تو ایک سو بیس گس کا بھی آپ پلوڈ لے سکتے ہیں تو میں اپنے تمام دوستوں سے مخاطب ہوں کہ یہاں فوری وزٹ کریں اور اپنے بہتن کل کے لئے اور اپنے آنے والے کل کے لئے آپ یہاں اپنا پروپٹی کے حوالے سے فیصلہ لے سکتے ہیں اور اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسمنٹ بھی آپ کی انشاءاللہ کارامت ثابت ہوگی آنے والے فکر کے حساب سے جو پلوڈ ایک سال پہلے یہاں پر لگ بگ ساتھ آٹھ لاکھ روپے کا ملتا تھا آج وہی پلوڈ یہاں پر الحمدللہ پندہ سولہ لاکھ روپے کا ہے تو یہ ساری بات ہے آپ سے تفصیلاً اس لئے کر رہا ہوں میں کہ سوسائٹی کا وزٹ کریں انشاءاللہ اگر آج کوئی بارہ پندہ بیس لاکھ روپے کا پلوڈ لیتے ہیں سال باہر سال کے بعد انشاءاللہ وہ انویسمنٹ آپ کی ڈبل ہو جائے گی یہ دیکھیں بچے ماشاءاللہ یہاں کھیل لیں سکون سے بانٹری وال سیکورٹی ہائی ایلرڈ اور ساری سولیات موجود ہیں یہ وزٹر آئے میں اور یہ لوگوں کو ساری چیزیں دیمی ہیں یہاں کی حوالے سے اور میں آپ کو یہ یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہر پلوڈ کے آگے پانی کے لائن بھی دیں گی ہے اور یہ سیوری لائن ہے اور یہ ساری گنیاں نمائی کر دی ہیں پلوڈ کے حوالے سے اب یہ ایک نیا مکان بننا شروع ہونے وعدہ ہے تو اس کے لئے بلاگ اور ڈیمارگیشن وغیرہ نکال لائے اور وہ بھی چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈیمارگیشن کس طریقے سے انہوں نے نکال کے دی بھی ہے تو بھی بس میں آپ سے کہوں گا کہ یہاں کی حوالے سے پوری وزٹ کریں اور یہ دیکھیں سیوریج اور وارٹر کی لائن ہے اور یہ بھی اپنی گنجائش کے مطابق یہاں کے جو کلائن ہے وہ اپنا مکان بنا رہے ہیں اور یہ ڈیمارگیشن آپ دیکھ رہے ہیں بلڈر نے ڈیمارگیشن نکال کے دیئے ہیں اور انشاءاللہ کل یہ پرسو اس کا بننا شروع ہو جائے گا یہ بلاگ وغرہ بھی آگئے ہیں بارش کی ویسے کام رک گیا تھا اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے نور فاطمہ سیڈی کی گرینڈ جامعہ مزید بن رہی ہے آٹھ سو اگز کے اوپر اور یہ سوسائیڈی کی لئے اور یہ ساری تعمیرات بھی آپ قریب قریب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ زبزر طریقے سے تعمیرات بھی کر رہے ہیں اور یہ آپ بچوں کو بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہاں کرکڑو وغیرہ کھیل رہے ہیں تو میں اپنے تمام دوستوں سے کرنگی لانڈی کے عوام سے اور کراچی کے رہنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نور فاطمہ سیڈی فیز ون اور فیز ٹو کا وزیڈ کریں وزیڈ کے بعد انشاءاللہ آپ کی زندگی ایک تبدیلی کی طرف ہوگی اور جو ہمیں یہ مناظر ملنے سی سائیڈ کے اگر ڈی ایچے میں آپ کو پلوٹ لیتے ہیں کروڑوں کے حساب سے وہی سہولیات انشاءاللہ آپ کو یہاں ملنے ہیں ساری آپ کی جو سی فیسنگ جو ہے آپ کا آپ کی سوسائیٹی ہے اور پھر یہ آپ کے لئے سی سائیڈ پہ جانا انتہائی آسان اور یہ منی سی ویو بھی ہمارے قریب ہی ہے تو میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر آپ لوگ آئیں اور وزیڈ کریں اور اپنے ایک اچھے مستقبیل کے لئے فیصلہ لیں اور اگر آپ کو پلوٹ لے کر یہاں چھوڑ بھی دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگا سائل کی انویسمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو پلوٹ سات آٹھ لاکھ روپے گا تھا آج وہ پنہ سولہ لاکھ روپے گا ہے تو میں آپ سے وزارش کروں گا کہ یہاں گا وزیڈ کریں اور آج جس قیمت میں بھی انشاءاللہ جب آپ یہاں پلوٹ لیں گے تو اگلے سال ہو سکتا ہے اس کی قیمت پچیس تیس لاکھ روپے سے زائد ہو تو جو بعد میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کے سال بار میں انویسمنٹ ڈبل ٹرپل تو انشاءاللہ یہ غلط نہیں ہے انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو وہ ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں گے اور اس کی بیگ اسٹرے آپ سنیں گے لوگوں سے کہ آنے جو یہاں رہ رہے ہیں جو یہاں رہائش پلزیر ہیں جب ان سے آپ معلومات کریں گے کہ بھئی آپ نے یہاں پلوٹ کتنے کا لیا تھا تو وہ تفصیلات آپ کو ساری بتائیں گے انشاءاللہ کہ بھئی ہم نے ساتھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ دا گروے کے پلوٹ لیے تھے آج وہ ہماری رینج سے ڈبل ہو چکے ہیں جس ریٹ کے اوپر ہم نے ہی پلوٹ لیے تھے اس پرائس پرائس سے ڈبل ٹرپل ہو گئے ہیں تو میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور اسکرین پر نمبر موجود ہے ویزٹ کے لیے اور ڈیٹیل کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم